اسلام علیکم میں ہوں مواز اور آپ دیکھ رہے ہیں کورکوری ٹی وی اس ٹائم میں اور شہری میرے ساتھ ہیں ہم آئے ہیں سکائی لینڈ سٹاپ ہے اور جلو پارک کی طرف اگر جائیں تو آپ سکائی لینڈ سے گزرتی ہیں تو اس جگہ پہ پکوڑے اور نانٹکی اس طرح کی چیزیں بڑی مشہور ہیں تو حاج ہم دیکھتے ہیں کہ پکوڑے واقعے میں مزدار ہیں یا صرف باتیں بنی ہوئی ہیں یہ اٹیک پیٹرول پمپ کے ساتھ ہی ندیم بھائی ہیں ہم ان سے دو چار بر ٹرائے کر چکے ہیں ان کے پکوڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں تو اگر آپ بھی کبھی جلو پارک والی سائر پہ جا رہے ہیں سکائی لینڈ سے گزر رہے ہیں تو آپ لازمی ادھر سے وزر کریں تو اسلام علیکم ندیم بھائی کیسے ہیں اسلام علیکم ندیم بھائی یہ پکوڑوں کا کیا رہی ہے کتنے کے آپ پاؤ دے ہیں ڈیرھ سروف پاؤ ہمیں آدھا پاؤ ٹیسٹ تو کروائیں ہم اپنے ناظرین کو دکھا کریں اگر بھائی کرو پرو 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 اور کچھ سائر نہیں ہم صرف پکوڑے ٹیسٹ کریں گے آپ کے تو یہ انہوں نے جو ہے نا وہی پکوڑے ہاف رہ ہوئے سے پہلے تو یہ انہوں نے کڑائی کے اندر ڈال دی ہیں انہوں نے کڑائی کے اندر ڈالے ہیں تو آئل کافی گرم ہے شاید اس وجہ سے یہ جلدی ہو گئے ہیں تو انہوں نے بولا کہ بس کافی یہ ہو گئے ہیں انہوں نے کڑائی کے اندر ڈال دی ہیں جناب یہ دیکھیں ماشاء اللہ کافی یمی ہے اور یہ دیکھیں یہ مسالہ انہوں نے ڈالا ہے اچھا ندیم بھائی اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ آپ نے یہ بھی بنا کر رکھے ہیں لیکن پھر بھی آپ فرائے کر دیتے ہیں بعد میں پہلے ہافرائے ہوتے ہیں پہلے ہافرائے ہوتے ہیں اچھا یہ چڑنیاں خوبانی کی چڑنیاں ساتھ میں یہ دیکھیں یہ چلی میں ہے تو میں ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسی ہے ایک نان کافی ہے ہم نے یہ ایک نان دی ہے میں ٹیسٹ کرتا ہوں اس کو آپ کو بتاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں یہاں بھی بھائی یہاں بھائی لگاتے میں دکھائیں درہ کیسی ہے توہر ڈالہ توہر ڈالہ توہر ڈالہ ہماری بھائی کھائیں اور بتائیں کہ یہ کیسے ہیں ہاں یہ کیسے ہیں بہت نہیں ایسا جیسا موسم ہے آج تو کوڑے بھانتے دے انہوں نے دین بھائی نے ہمیں منہ کرا لیا بلکل بلکل بڑا رومینٹک تھا تو ہمارے ایسے بس پروگرم بنا کیونکہ آج ہم نے پرینک شوٹ نہیں کیا تو ہمارا پروگرم بنا کہ ہم باہر چلتے ہیں ہم پکوڑے کھاتے ہیں اور مجھے یہ جگہ بہت پسند ہے یہ سکائی لینڈ جو ہے نا یہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ یہ رستہ جو ہے نا یہ بیسکلی یہ والا رستہ یہ جلو پار کی طرف جاتا ہے تو یہ جلو پار کے یہ ویسے بھی بڑی ذہن کو پھر سکون ڈھکنے والی ایک جگہ اور یہ جگہ یہاں پہ بیٹھ کے کھانے کا مزہ بھی بڑا ہے اس لئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ بھی جب بھی ہے آپ بھی لازمی ٹیسٹ کریں جب بھی ادھر سے گزرے ندیم بھئی نے میں نے دکھائیں آپ کو ندیم بھئی کورنر کے اوپر بلکل یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے جب بھی گزرنے ان سے لازمی اور تیس سال ہوگے ان کو اس فیلڈ کے اندر تیس سال سے یہ پکوڑے اور اس طرح کی سنیکس جو ہیں یہ بنا رہے ہیں بہت مزہ کی ہیں مجھے تو بہت پسند ہے تو آپ لازمی ٹیسٹ کریں جب بھی آپ یہاں سے گزریں تو کھا چکے ہیں نان پکوڑے یہ جو ملک اور بہت ملک ہے یہ تو ہم یہ سے یہ لیکن پکوڑے آپ کو زیر کو رہائے ہوئے ہیں یہ بہت اچھی جگہ ہے مجھے بہت پسند آئی ہے ہم نے کے ساتھ نان پکوڑے اور ایک ڈیفرنٹ قسم کی چٹنی جو وہ ٹیسٹ کی ہے بہت مزگی تھی جب بھی آپ میں آنا ہے آپ نے لازمی در سے گذرنا ہے میرے جتنے ویورڈز ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور فیس بک پہ جا کے کنکرے ٹیوی پیج کو بھی آپ نے فالو لازمی کرنا ہے تو ہاں ندیم بھائی سے پوچھتے ہیں جی ندیم بھائی کتنے پیسے ہوئے ہیں ہم اپنے ویورڈز کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو قورے ہیں ہم نے چکاڑے ہیں اور پین آنڈیں ہمارے بھی سر پہ کھانے ہوں ہم نے دو بندوں نے پیٹ بڑ کے کھانا کھایا اس مہنگائی کے زمانے میں بھی جب ایک لیٹر پیٹرول ڈائی سو پے میں مل رہا ہے اس زمانے میں ہم نے دو بندوں نے ڈیو پی کے کولڈرنگ جو ریکلر ہوتی ہے وہ پی کے اس کے ساتھ نان پکوڑے کھا کے اور ہم دو جو نارمل میل ہوتا ہے وہ ہم نے کھایا ہم کو بہت ڈنگر قسم کا نہیں کھاتے ہیں ہم نے بڑا نارمل یعنی کہ دو بندے آرام سے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتی ہیں تو جب بھی آپ نے آنا ہے آپ نے لازمی سائیڈ پہ آنا ہے آپ نے لازمی ان کے پاس آنا ہے اور آپ نے جب ندیم بھئی کے پاس آنا ہے تو آپ نے بولنا ہے کہ آپ نے کورکورے ٹی وی کو دیکھ کے اس جگہ کا وزٹ کی ہے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اور آنے والے وقت میں بھی جو ہے ہم انشاءاللہ ملتے رہیں گے میں دلوپ بھی کرتا رہا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کل انشاءاللہ اپنے ایک ہائے پرینک کے ساتھ اللہ حافظ